بسم اللہ الرحمن الرحیم شدہ طور پر ایک معایدہ کر کے نکاح کروایا جاتا ہے اس نکاح کے بعد طلاق دلوائی جاتی ہے تاکہ وہ پہلے شور کے لئے حلال ہو جائے جسے نکاح حلالہ کہا جاتا ہے نکاح تحلیل عربی کے اندر کہا جاتا ہے لوگوں کی توجہ اس جانب نہیں ہے لیکن میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اچھے طریقے کے ساتھ ذہن میں رکھ لی جائے گا کہ یہ جو نکاح تحلیل کروایا جاتا ہے حلالہ کے لئے نکاح کروایا جاتا ہے جس میں معلوم ہوتا ہے نکاح کرنے سے پہلے ہی کہ یہ نکاح اس لئے کروایا جا رہا ہے کہ نکاح ہوگا اس کے بعد تعلقات قائم کیے جائیں گے پھر طلاق دے دی جائے گی پھر عدد کے بعد یہ دوبارہ پہلے شور سے حلال ہو جائے گی یہ نکاح حرام بھی ہے ملون بھی ہے سب سے اہم بات یہ کہ یہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے یعنی اگر آپ لوگ یہ سمجھیں کہ حلالے کا نکاح کرنے کے بعد چلو لانتی پڑی چاہے حرامی صحیح لیکن پہلے شور کے لئے حلال ہو جائیں گے بلکل نہیں حلال ہوتا بھی نہیں ہے یہ اہم مسئلہ ہے جس کے طرح میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں دیکھئے گا بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نکاح حلالہ ملون ہے حرام ہے اگر ایک ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ نکاح کیا جائے لیکن وہ نکاح ہو جائے گا وہ پہلے شور کے لئے حلال بعض اہل علم آج کل کے آپ نے دیکھا ہو گئے ہیں متاخرین میں سے بھی ہیں جنہوں نے یہ قول کہا لیکن یاد رکھے گا محققین علماء اکرام نے شدید اس قول کے اوپر رد کیا ہے اور ایسے دلائل قائم کیے ہیں کہ جس کے بعد اس مسئلے کا خطا ہونا اظہر مینہ شمس ہو گیا سورج کی طرح یہ مسئلہ کیک نہیں ہے اب میں اس کے دلائل آپ کو بیان کرتا ہوں یہ ذہنوں کے اندر یہ بات راسک کر دینی چاہیے کہ یہ جو حلالہ ہو رہا ہے یہ سمجھا جائے کہ پہلے شور کے لیے نکاح حلال ہو جائے گی یہ عورت یہ حلالہ نہیں ہوگا یہ نکاح ہی نہیں ہوگا یہ حرامہ ہو جائے گا آپ جو بھی اسطلحہ رہنگ دو یعنی نہ پہلے شور کے لیے وہ حلال ہوگی اس کے بعد اگر پہلے شور کے طرف وہ چلی بھی جائے گی تو پھر بھی حلال نہیں ہوگا اس سے نکاح کرنا اور یہ مسئلہ اس نوعیت کا ہے جس پر صحابہ کا اجماع گزرا ہے یاد رکھ لیجئے گا اس لیے جتنے بھی محققین گزرے ہیں شافعی علماء حنابلہ علماء گزرے ہیں مالکی علماء گزرے ہیں یا دیگر بھی مذہب کے علماء گزرے ہیں یا فقہ حناف میں سے بھی کئی محققین گزرے ہیں جو واضح کرتے چلے گئے ہیں کہ یہ مسئلہ بالکل غلط ہے اگر ہم یہ استدلال کریں کہ حلالہ کا انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے جو ہم نکاح کرتے ہیں اس سے پہلے شور کے لیے حلال ہو جائے گی یہ مسئلہ بالکل غلط ہے نکاح ہوگا ہی نہیں نکاح باطل ہے خالص زنا یہ بات بڑی اہم ہے اب اس کے دلائل کیا سنیے گا نمبر ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ کی لانت ہو حلالہ کرنے والے پر جس کے لیے لالہ کروایا جا رہا ہے دونوں کے اوپر اللہ کی لانت ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں بھی یہ بات یاد رکھیے گا صحابہ اکرام سے آئی ہے کہ جب تین طلاق ابھی ہو گئی تو اس وقت بھی یہ ہیلے کیے گئے کہ کسی کو پکڑ کے لے کر آگئے اور وقتی طور پر کہا کہ اس سے نکاح کر کے طلاق دے دینا پہلے شور کے لیے حلال ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ اشارت فرمایا تھا کہ اللہ کی لانت ہو حلالہ کرنے والے پر جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے دو لوگ پر اللہ تعالی کی لانت ہو صحابہ بات صرف اتنی ہے صرف اس ایک حدیث کو دیکھئے گا اللہ نے لانت کی ہے حلالہ کرنے والے پر جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہوں صرف اس ایک روایت کو دیکھیں تو لانت ہے حلالہ کرنے والے پر کوئی شک نہیں ہے جو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ حلالہ کے کام کر رہے ہیں اس پر اللہ کی لانت ہے اس پر کسی عالم کا اختلاف نہیں لیکن بعض حضرات وہ اسی حدیث سے استدلال یہ کر لیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لانت کی لیکن لفظ کے ارشاد فرمائے لفظ فرمائے ہیں اللہ نے لانت کی ہے حلال کرنے والے کے لیے اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے اس کے لیے تو جب اللہ کے نبی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ حلال کرنے والے کے لیے تو یہ کام ملون ضرور ہے لیکن اس سے حلال ضرور ہو جائے گا کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام خود محلل فرما رہے ہیں اسے یہ ایک استدلال اس روایت سے کیا جاتا ہے جس کا نتیجہ وہ یہ نکالتے ہیں کہ جو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بھی نکاح ہو جائے گا یہ نکاح گناہ ہے ملون ہے حرام ہوگا لیکن وہ نکاح ضرور ہو جائے گا وہ پہلے کے لئے حلال ہو جائے گی یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے اس حدیث سے یہ استدلال بالکل باطل ہے فاسد ہے خطہ پر مبنی استدلال ہے محققین امت کے جتنے گزرے ہیں متفق ہے کہ یہ خطہ ہے اس کی وجہ یہ ہے دیکھئے گا یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کی اگر صرف یہ ایک حدیث ہوتی تو اگر ہم اس حدیث سے اگر مفہوم میں اختلاف ہو جاتا بعض علماء الگ چلے جاتے بعض الگ چلے جاتے تو ایک استدلال اور اشتہات کی راہ پیدا ہو جاتی ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف یہ ایک حدیث نہیں دیگر بھی حدیثیں ہیں جو معنی متعین کر رہی ہیں کہ یہ لانت جو کی گئی ہے یہ صرف اس لئے لانت نہیں ہے کہ وہ نکاح واقع ہو جائے بلکہ نکاح واقع ہی نہیں ہوگا اس جانب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر حدیثیں بھی ہیں نمبر تین سب سے اہم بات صحابہ اکرام کا ایک اجماع جو روایتوں کے ذریعے و صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے ایک بھی صحابی ایسا نہیں ہے ایک بھی صحابی ایسا نہیں ہے کہ جس نے کبھی یہ قول اختیار کیا ہو کہ محلل اور محلل اللہ یہ جو انڈسٹینڈنگ کے ساتھ حلال کا نکاح ہوگا یہ نکاح ہو جاتا ہے ملون سے لیکن نکاح ہو جائے بلکہ جتنے بھی صحابہ اکرام سے مرویات ہیں صحیح سنت کے ساتھ ان کے فتاوہ جو صحابہ سے موجود ہیں سب متفق ہیں یہ نکانی ہوگا خالصتاً زنا ہوگا عطا عبداللہ بن عباس سے روایت آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگر کے پوچھا گیا کہ اگر یہ معایدہ کر کے محلل نکاح تحلیل کیا جائے تو کیا حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا کوئی نکاح نہیں ہے اللہ نکاح رغبت مگر یہ کہ اگر نکاح رغبت کی جائے یعنی کوئی انڈسٹینڈنگ ایسی نہ ہو اور ہمیشگی کی نیت کے ساتھ ایک زندگی گزارنے کے لئے اگر نکاح کیا جائے گا نکاح ہوگا ورنہ نکاح نہیں ہوگا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح دلسہ یہ دکھے بازیوں والا نکاح نکاح نہیں ہوتا پھر فرمایا وَلَا اِسْتِحْزَابِ کِتَابِ لَا اللہ کی کتاب کے ساتھ مزاق نہ کرو اللہ کی کتاب کے ساتھ ٹھٹھا نہ کرو یہ بھی حدیث ہے اس کے علاوہ ذہن میں رکھ لی جائے ایک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بہیکی یہ روایت ہے صحیح سنت کے ساتھ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا عبداللہ ابن عمر کے پاس پوچھتا ہے کہ رجل انت اللہ کا عمر آتا ہوں صلاح صلی اللہ تین طلاقے کسی شہر نے دے دی ہیں فَتَذَوَّ جَهَا اَخُلَّهُ مِنْ غَيْرِ مُحَامَرَةِ مِلِيُحَلِّ لَحَا لِيَخِي پھر اس نے اپنے بھائی کو بھلایا اور کہا کہ اس سے نکاح کر لے نکاح کے بعد طلاق دے دینا تاکہ یہ شہر کے لئے حلال ہو جائے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بیان کیا کہ لَا إِلَّا نِكَاحَ رَغْبَتُ اُنَّا نَعُدُّ هَذَا صِفَاحَنَ عَلَا عَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جو معاہدے کے ساتھ جس انڈرسٹیننگ کے ساتھ آپ یہ نکاح کروارے ہو خدا کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں بھی ایسا کوئی نکاح کرتا تو ہم اس کو نکاح نہیں خالصتاً زنا تصور کیا کرتے خالصتاً زنا زنا کا مطلب ہے کہ بلکل یہ نکاح منعقید نہیں ہوتا اس نکاح سے پہلے شور کے لئے حلال بھی نہیں ہوگی یہی بات ذہن میں رکھے گا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ وقت تھے آپ نے رجم کی سزا متعین کی تھی کہ جو محلل اور محلل لہو کی زمرے کے اندر آئے گا یعنی ہر وہ شخص جو انڈرسٹیننگ کے ساتھ ہی حلالے والا نکاح کرے گا کہ نکاح کے بعد طلاق دے دیں گے اس کے لئے رجم کی سزا حضرت عمر فاروق نے متعین کی تھی کہ خالصتاً زنا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے یہ زنا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں اس کو صفح قرار دیا گیا یہی بات خلیفہ حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی رہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے صحیح سنت کے ساتھ بھی اور آپ کے دور خلافت کے اندر بھی رہی ہے اور یہی بات حضرت انس بن مالک صحابی سے بھی مروی ہوئی ہے اور دیگر صحابہ اکرام کی ایک فہرست ہے جن سے یہی بات مروی ہوئی ہے کہ جو محلل حلال والا نکاح ہے یہ نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا نہ اس نکاح کے ذریعے پہلے شعور کے لیے وہ حلال ہوگی تو اس بات کو ذہن میں بٹھا لی جائے گا کہ صحابہ اکرام کا ایک اجماع اور تین خلافہ راشد حضرت عمر فاروق عثمان غنی اور حضرت علی یہ تینوں کے تینوں متفقہ طور پر ایسے شخص کو زانی قرار دے کر کے ان پر سزا بھی جاری کیا کرتے تھے اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جتنے بھی صحابہ اکرام سے مروی ہے وہ یہی بات ہے لہٰذا بعض متاخرین ایسے آئے ہیں جنہوں نے اگر یہ استدلال کیا لعناللہ المحلل والمحل اللہ محلل کے لفظے اشارتم بن نص استدلال کیا کہ حلالہ یہ نکاب انعقاد منعقد ہو جائے گا تو یاد اکھے گا کہ اشارت النص عبارت النص سے کبھی ترجی نہیں پاتا جب عبارتن بن نص ایک چیز واضح ہو گئی کہ یہ نکاب منعقد ہی نہیں ہوگا تو اسی قول کو ترجی دی جائے گی دوسرا قول بلکل خطہ پر مبنی کہلائے گا ہمارے ہاں باتقسمتی یہی ہے کہ ہر شخص یہ ضرور کہتا ہے کہ حلالے کا نکاب ملہون ہے لیکن اس بات کی طرح توجہ نہیں دلائی جاتی کہ یہ جو نکاب حلالے کیلئے کیا جائے گا انڈسٹینڈنگ کے ساتھ یہ نکاب منعقد ہی نہیں ہوتا ہے خالصتاً زنا ایک زنا یہ اس کے بعد جب پہلے شور سے دوبارہ نکاب کیا جائے گا وہ نکاب بلکل باطل ہوگا وہ دوسرا گناہ کا وبال اپنے سر پہ تو یہ بڑی اہم مسئلہ ہے جس کی طرح میں نے توجہ دلائی ہے کہ ہمارے آباز متاخرین کی جزیات پڑھ گئی استدلال کر لیا جاتا ہے کہ نکاب منعقد ہو جائے گا لیکن استدلال دیکھیں محققین کو بلکل باطلیں ذہن میں رکھے گا امام مالک اور جتنے اہل مدینہ کے علماء ہیں سب اس پر متفق ہیں امام عوضائی اس پر متفق لیت سفیان سوری عامد بن حنب ماننے والے جو استدلال کی ترجیح دینے والے کئی علماء ہیں اسی طرح فقہ حنفی کے کئی محقق علماء اکرام سب کا رجعان اسی جانب ہے بعض لوگوں کا استدلال یا معنی نہیں رکھے گا جس مسئلے کے اوپر سے آبا گئی جمعہ چلتا وہاں آ رہا ہو اس نے محقق علماء اکرام کا یہی فیصلہ ہے کہ حلالے والا نکاح منعقدی نہیں ہوتا یہ بات ذہن میں رکھے گا بالکل شدید درجہ کا حرام اسی ایک غلط مسئلے سے دیکھئے گا اگر دین کا جو مسئلہ ہوگا وہ کبھی بھی فتنہ پیدا نہیں کر رہا ہوتا معاشرہ خراب نہیں ہوتا معاشرہ صدرتا ہے دیکھئے گا ہمارے یہ بدقسمتی سے یہ ہے کہ جب حلالے کے نکاح کو ہم نے یہ تصور دے دیا کہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے چاہے حرام ہے چاہے ملون ہے اسی کا سہارا لے کر کے پھر یہ حلالے کا نکاح کیا جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ملون صحیح لیکن نکاح تو ہو جائے گا اس سے فساد پیدا ہو گیا اور آج ہر دوسری جگہ پر جہاں تین طلاق کا کوئی مسئلہ آئے فوراں حلالے کی طرح لوگوں کا ذہن جاتا ہے کہ چلو ملون صحیح حرام صحیح لیکن گھر تو بچ جائے گا تو یہ جو فتنہ پیدا ہوا ہے حلالے کے زمرے کے اندر اس کے قصور بار کئی نہ کئی ہم لوگ ہیں کہ جو درست تحقیق اور محققانہ قول کو لوگوں کی سامنے تنوینی کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ درست مسئلے کا ہی استدلال کیا جائے لوگوں کو بیتہ بیان کیا جائے لہٰذا یہ نکاح حلالہ نکاح تحلیل یہ نکاح تحریم ہے یہ نکاح تحلیل نہیں اچھا اب کیا کیا جائے تو یہ حلالے کا کیا تصور ہے یہ اجاز اکھیے گا اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلَا تَفَعِنْ تَلَّقَهَا اللہ نے فرمایا کہ اگر تیسری طلاق شور دے دیتا ہے تو یہ کوئی نکاح یہ جو ازدیواجی زندگی کوئی کھیل مزاق نہیں کہ شور کبھی طلاق دے پھر وہ عدد بیٹھے پھر رجوع کرے پھر طلاق دے رجوع کرے اگر تیسری طلاق دے فَلَا تَحِلُّ لَهُ اب شور کے لیے وہ حلال نہیں ہوگی نہ رجوع کے ذریعے حلال ہوگی نہ نکاح کو کرسکتا حَتَّا تَنْ كِهَا اللہ نے فرمایا یہ عورت اب کئی اور نکاح کرے تو جس نکاح کی بات ایک قرآن پاک نے کی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی وضاعت فرما دی تھی اللہ نکاح رغبت وہ نکاح رغبت ہونی چاہیے عبداللہ ابن عباس سے یہی مروی نکاح رغبت کسی کہتے ہیں نکاح رغبت کہتے ہیں جیسے ہم عام طور پر نکاح کرتے ہیں جیسے کسی کی پہلی شادی ہو رہی ہے تو وہ کہ شادی اس لیے کرتا ہے کہ میں نے شادی اس لیے کرنی ہے کہ دو دن بعد اس کو تراغ دیں دوں وہ دو گھنٹے بعد اس کو نہیں وہ نکاح رغبت کرتا ہے نکاح رغبت مطلب دائمی زندگی اور معاشرت گزارنے کی سچی نیت ہو اب آپ کسی کے ساتھ جا کے نکاح کریں تو جب نکاح رغبت عورت کا کہیں ہوگا اب بل فرض ان کی اگر آپس میں نہ بنی کسی وجہ سے اور یہ رشتہ پھر ٹوڑی آتا ہے یہ وہ صورت ہے کہ اب وہ پہلے شور کیلئے اگر نکاح رغبت نہیں ہے کسی صورت میں نکاح نہیں ہو سکتا یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا مزید یہ کہ یہی بات سیابہ اکرام سہدت عبداللہ ابن عباس سے بھی کسی شخص نے آ کر پوچھی کہ تین طلاقے ہو گئی ہیں تو اس کے بعد وقتی طور پر ہم نکاح کروانا چاہ رہے ہیں وہ طلاق دے دے گا اور یہ بات بیوی کو بھی نہیں پتا کسی کو نہیں پتا صرف شوہر نے اپنے دل میں یعنی وہ بندے نے اپنے دل میں بٹھا کے رکھی ہوئی ہے کہ میں اس سے نکاح رغبت نہیں کر رہا ہوں میں فقط تھوڑے دیر کے لیے نکاح کروں گا طلاق دے دوں گا تاکہ پہلے شور کیلئے حلال ہو جائے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نے جواب دیا اللہ کو دکھا دینا چاہ رہا ہے اللہ تلے دلوں کے حال نہیں جانتا الا نکاح رغبت صرف نکاح رغبت ہے ہمارے دین کے اندر اور کسی اور نکاح کی اجازت نہیں ہے لہذا نکاح رغبت اگر عورت کا کہیں ہوگا ہمیشہ کی زندگی گزارنے کی نیت کے ساتھ دائمی معاشرت کی نیت کے ساتھ اب اگر بالفرض وہاں طلاق ہو جائے گی اب پہلے شور کیلئے حلال ہوتی ہے یہ جو بیچ میں انڈسٹینڈنگ والے نکاح آگئے پہلے سے یا فقط للکے نہیں سوچ لیا اپنے ذہن میں کہ میں طلاق دے دوں گا یہ بھی نکاح رغبت نہیں کہلاتا اور صحابہ اکرام کا اجماع اور اتفاق گزرے اس مسئلے پر کہ یہ نکاح منقد نہیں ہوتا لہذا اس چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے بلکہ تمام اہلِ علم حضرات کو زور و شور سے توجہ دینی چاہیے کہ حلالہ ملون ہے سب کو معلوم ہے ملون ہے لیکن نقادِ نکاح کی طرف لوگ چلے آتے ہیں لیکن نکاح تو منقد ہو گیا اب ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ بعض متاخرین نے یہ بات ضرور کی تھی لیکن استدلال ہی باطل ہے موقعی نرد کر کے گئے ہیں اس استدلال کو کہ ایک حدیث کا اشارت النصف نکال لیا باقی جو حدیثیں اس کا عبارت النصف نے رد کر دیا اس استدلال کو خطا قرار دے کر گئے ہیں علماء زیادہ اس جانی توجہ زیادہ شدت کے ساتھ ہونی چاہیے کہ یہ جو حلالے کے زمرے میں نکاح ہو رہے ہیں نکاح ہی نہیں ہوتا ہے یہ خالی سے تمزینہ ہوتا ہے یہی مسئلہ درست ہے اللہ کی بارگاہ میں جزاک اللہ و خیر